موسیقی اسے سمجھے نہیں کیا زورتہینی کیا وائلنٹ ہو رہا ہے واردات بیلگامزلہ کی تور کے ملہ پور گاؤں کی ہے محض دوستوں میں بحث ہوئی اور بحث اتنی بڑی کہ پندرہ سالہ پر جلکی ہم عمر چار دوستوں نے تلوار سے حملہ کر شدید زخمی کر دیا دورانہ علاج اس کی موت ہو گئی قاتلوں کو حراست میں لیا گیا ہے محض اسے خبر کے طور پر نہ دیکھا جا کیونکہ اب کم عمر بچوں میں بھی پور تشدد مادہ دیکھنے کو مل رہا ہے آخر بچے اس طرح کیوں بل رہے ظاہر ہے تربیت کی کمی ہے یا پھر بچوں پر نگرانی نہیں ہے دوست کون ہے کن کے ساتھ اٹھتا بیڑھتا ہے گھومتا فیرتا ہے کہیں گانجا شراب کے عادی تو نہیں ہو رہا کیونکہ بلگام شہر اور اطراب میں بڑی تعداد میں بچے نشے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں اگر پہلے سے ہی بچوں پر نگرانی رکھتے تو شاید یہ نوبت نہیں آتی ہے ایسا اس وقت لگتا ہے جب بچے ہاتھ سے نکلے ہوئے رہتے ہیں اب ان سکولوں کے نام لینا مناسب نہیں سمجھتا لیکن پیٹ پر کتابوں کا بستہ لگا کے محض پانچ و چھٹی کے بچے سگریٹ نوشک کرتے ہوئے پائے جانے کم عمر میں چوری چھپے گناہ اچھے لگتے ہیں اور مزہ بھی آتا ہے لیکن کہیں تو ان کے زندگی کے اصل منزل ان سے دور ہوتی رہتی ہے سکولوں میں ہتھیاروں سے مارا ماری تک دیکھی جاری ہے سکول بیکس میں نشے کی چیز ورامد ہو رہی ہے ہتھیار پکڑے جا رہے ہیں پڑھائی میں لڑکے لڑکیوں کے مقابلے بلکل پیچھے نظر آ رہے ہیں کتور ملاپور میں قتل کے بعد گاؤں میں بچوں کا جرم کی طرف بڑھتا رجحان اس پر چرچہ جاری ہے ضرور تھے والدین کو اپنے بچوں پر نگرانی کی کیونکہ کسی طرح کما کر پروریش تو کی جاتی ہے اور اسی مصروفیت میں بچوں کی تربیت کہیں تو کرنا بھول جاتے ہیں نتیجہ جن بچوں کو لے کر ماں باپ اور روشن مستقبل کے ساتھ اپنے بڑاپے کے سہاری کے طور پر دیکھتے ہیں وہی وہ آبالے جان بن جاتے ہیں پھر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ اگر بچے ہی نہ ہوتے تو اچھا ہوتا کہنی کی نوبت آ جاتی ہے بارش کے انتظار میں بیلغام شہری تو ہے ہی پر بیلغام کی وجہ ہے سنکے شرح کے رہے میں دھوادار بارش برسی جس سے سڑکوں کھیتوں میں پانی ہی پانی دیکھنے کو ملا یمکن مرڈی میں تو بادل فٹنی جیسے منظر دیکھنے کو ملے یعنی منولی گاؤں کے نالے میں بار جیسا پانی آیا لہٰذا بس چلانے والے کو پانی کا اندازہ نہیں آیا تو بس پانی کے درمیان ہی پس گئی آخر کار بس کو رکا کر اس میں بیٹھے طلبہ اور مسافروں کو باہر نکالا گیا ہتھر یہ ٹولنا کے پر آئے پانی کی وجہ سے گاڑیوں کے لمبی کھتار دیکھنے کو ملے اب دیگر خبروں پر تفسرہ کرتے ہیں یہ دہ ملاد غنشتیوہار ملکی سطح پر منائے جا رہا ہے پر شراطی اناصیر اپنی حرکتوں سے باز آتے نظر نہیں آرہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو اندور کا ہے جہاں ملاد کے پرچم لگائے گئے تھے لیکن فرقہ پرز ذہنیت کے گنڈوں نے مسلم خواتینوں کو بری طرح سے اس لیے پیٹا کیونکہ بھگوا پرچم کے نزدیک ہارا پرچم لگائے گا یہ کہا اور بات تو جو کہ قابل ہے کہ جب فرقہ پرز ذہنیت کے گنڈے مسلم خواتینوں کو پیٹ رہے تھے تو عاشق رسول کا دم بھرنے والے مسلم نوجوان کہیں پر بھی نظر آئے یعنے مطلب وہ وہاں سے بھاگ گئے انہیں دیکھ کرتے ہیں صرف ڈی جے جلوس مسجد درگا کہنے سے بات نہیں بنتی بلکہ جب وقت آتا ہے تو خڑا بھی رہنا پڑتا ہے بلگام میں بھی فضول کی بیعث کرنے والے نوجوان کسیر تعداد میں دیکھے جاتے ہیں ان دور کا معاملہ اس لیے وہاں کیونکہ جہاں ملاد کا پرچم لگایا گیا تھا وہاں بھاگوا پرچم بھی لگایا گیا تھا آپ بھی اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا تاثب ان کے دلوں ذہن میں پیوست ہے مسلمانوں کے پرچم کو بلاوجب پاکستانی پرچم کہتے ہوئے ہنگا ماخڑا کر دیا جاتا ہے ایسا نہیں کہ ان کو معلوم نہیں ہے لیکن ایک ماحول اس طرح سے بنایا جاتا ہے تاکہ نفرتی زہر کو عوام کے ذہنوں میں پیوست کیا جائے کہ مسلمانوں کی نزبت تو پاکستان سے ہے جبکہ یہ حقیقت ہے کہ اب تک جتنے بھی پاکستان کے لیے جاسوسی کرتے ہوئے پکڑے گئے مسلمانوں سے زیادہ ہندو ہیں آج ایک اور خبر اسی پس منظر میں حاصل ہوئی ہے جس میں پاکستان کی آئی ایس آئی کے لیے بھارت کی خفیہ جانکاری پہنچانے کے جرم میں بھارتی سے نامے اپنے خدمات انجام دینے والے شاہلیش کمار ارپا شاہلی اندرہ سنگھ چوہان کو یو پی ایٹی ایس نے پیر کے روز گرفتار کر لیا کچھ دن پہلے وشال بڑھیا بھی اسی طرح خوبیہ جانکاری پہنچانے کے جرم میں گجرات ایٹی ایس کی جانب سے ہراست میں لیا گیا تھا آپ کو اگر یہ فیرست دیکھنا ہے تو آپ گوگل ضرور کر سکتے ہیں ایک طویل فیرست ہے ڈی آر ڈیو کے سائنٹیس پردیپ کرول کرنے تو مسائل کی ہی جانکاری پاکستان کو دیتی ہے خیر جتنے بھی گئر مسلم پاکستان کو جانکاری دیتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں انہیں ہنی ٹرپ کہا جاتا ہے یعنی کہ نوجوان پکڑے جاتے ہیں تو انہیں بھٹ کے ویے کہا جاتا ہے یعنی کہ ہنی ٹرپ کا نام دیا جاتا ہے اگر مسلم نام رہا تو صبح شام بریکنگ نکھ چلائی جاتی ہے پوری کام کو کٹگرے میں لاکر کھڑا کرنے کا کام اسی ہی گودی میڈیا کے جانب سے چلائی جاتا تھا ابھی چار دیت پہلے دیو اندر شرمہ جو ایر فورس میں سرجنٹ کے عہدے پر تھا پاکستانی ایجنٹ ہونے کی بینا پر ارشت کر لیا گیا کہنے کا مطلب پاکستان کے لیے کام کوئی اور ہی کر رہا ہے اور بندنام کوئی اور ہو رہا ہے خیر اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت بات کرنا ٹکی کرتے ہیں جہاں کانگریس کی حکومت ہے بیدر کے دھن نور گاؤں بسو کلیان کی جامہ مسجد پر جانبوچ کر بھگوا پر جملہ رہا گیا جس کے بعد گاؤں میں تناو کا ماحول دیکھا چار افرادوں کو پولیس نے گرفتار بھی کر لیا اسی ایتر شعباد گلبرگا زلہ کے مسجد کے سامنے ڈی جے لگا کر مندر وہی بنائیں گے گانہ بگیا جارہا شعباد ملتنگر مسجد کے سامنے کس طرح شرارت کر رہے ہیں ویڈیو ہاں دیکھ سکتے ہیں سکرین پر ایک اور خبر بھیلواڑا راجستان سے ہے جہاں ویشوہ ہندو پریشت کے سوریندر جائن نے مسلمانوں کو ٹکڑے کرنے کا اعلان کیا آئیے پہلے سے سنتے دھارت کے مسلمان تبھی تک سرکشت ہیں جب تک یہ ہندو راکھر ہے یدی ہندو راکھر نہیں رہا تو تمہارے کتنے ٹکڑے ہو جائیں گے یہ تم سوچ لے نا اب خود ہی بتائیے کہ ملک کو کہاں لے جائے جا رہا ہے اور کیسے بے خوف ہو کر فرقہ پرستنزی میں ان کے افراد زہرے بول بول رہے ہیں آج یہ تھے کچھ چونیندہ خبروں کے تفصیلات پھر نیا موضوع نہیں خبر کے ساتھ آتے ہیں خبر کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہے اتحاد نوز شکریہ اللہ حافظ موسیقی